ہیلو فرنڈز ایکسل کے سٹیوٹوریل میں آج ہم سکھیں گے آپ کا ڈی بی اور ایس ایل این میتھڈ یعنی کہ یہ ڈیپریسیشن کے دو میتھڈ ہے یعنی کہ ڈیمنیشنگ بیلنس میتھڈ اور سٹریٹ لائنگ میتھڈ سب سے پہلے ہم کہہ کریں گے آپ کے ڈیمنیشنگ بیلنس میتھڈ کو یوز کریں گے اس میں ہمارا پروڈکٹ ہے اس کی آج کی جو قیمت ہے وہ اس کی قیمت دی گئی ہے جب اس کو کھڑیدہ گیا تھا اور یہ اس کی سیلویج بیج ہوئی ہے یعنی کہ جب اگر اس مشین کو بیچا جائے گا تو اس کی کیا قیمت رہے گی اور لاسٹ میں اس مشین کو ہم کتنے سال تک یوز کریں گے سکس یا سب سے پہلے ہم نکالتے ہیں آپ کا ڈی بی میٹھڈ سے فارمولا تو اس کے لئے ہم کہاں جائیں گے آپ کے یہاں جاتے ہیں یہ ہمارے سال ہم نے لے لیے ہیں آپ کے ایک والٹو ڈی بی بریکٹ اوپن ہم اس ایفیکس کو کھول لیں گے کسٹ کتنی ہے ہماری ایک لاکھ روپے ہے کیا قیمت رہے گی اس کی جب اگر چھ سال تک یوز کریں گے تو دس جار لائف کتنی ہے اس کی سکس ہے پیڈ کتنا ہے ہمارا یہ ابھی پہلے سال کا دیپریشن اب ہم کیا کریں گے ان سب کو نا کلوز لگ کر لیں گے سب پیڈ کو چھوڑ گیں گے اوک کے دبا دیں گے اور اس کو کیا کریں گے دبل پلک دیکھئے اس کی کیا جائے گی پوری ڈیمنیسنگ بیڈلینس میتھڈز میں دیپریشن لگ جائے گا سٹیٹ لائن کا میتھڈ کا نکالتے ہیں ایکول ڈو ایسے لن لکھیں گے بیکٹ اوپن کریں گے کسٹ کتنی ہماری کتنے سال چلے گی مچین نے ہماری جب جوز کرنے کے بعد کیا قیمت رہ جائے گی اس کی لائف کتنی ہے سکس ہے اور اس کو کیا کر دیتے ہیں موک کے اور پھر اس کو ہم اس کو ہم یہاں پہ نا f4 بھی لگا دیتے ہیں اس کو کھولتے ہیں اس سب میں لگا دیتے ہیں f4 اور اس کو drag کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سر سے گیا جائے گا ہمارے دیپریشن آ جائے گا دیکھ لیتے ہیں کتنا ہی یوزی مچین رہی ہم نے دبل کیا ٹھیک ہے اس میں تو ہمارا پورا کا پورا کتنا آئے گا نبی جار کے لگا پندرہ جار ہر سال کٹیں گے پندرہ جار کا دیپریشن لگے گا ہر سال کٹیں گے ہر سال کٹیں گے جو ہمارا ٹوٹل ڈیپریشن لگا نبی جار کا دس جار کی کمت لگ جائے گی اس میں ہمارا توڑا سا ڈیپریٹ رہے گا کیونکہ اس میں ڈیمینیشنگ میتھر لگایا ہمیں so that's all from this video thank you very much